آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہیں وہ آگرہ میں ماننی ہے نریندر مودی جو دیش کے پردار منتری ہیں ان کی ریلی ہونی تھی 2019 کا چناف کا ابھیان شروع کر رہے ہیں آگرہ سے اور وہاں پر ریلی ہونی تھی تاج گنج میں آج نریندر مودی کی اس کو لے کر کے پچھلے دنوں کسان نیتاؤں نے باقاعدہ چیتام نے دے ڈالی تھی یوگی سرکار کو اور مودی سرکار کو کیونکہ جانوروں سے پریشان ہے کسان اور چوبیس گھنٹے رکھوالی کر رہے ہیں کسان نیتاؤ سیام سنگھ چاہر نے کہا تھا کہ یدی یوگی اور مودی جی نے ان جانوروں کا کچھ نہیں کیا تو وہ جو کاری کرم کا اسطحل ہے اس کو بھر دیں گے جانوروں سے جو آوارہ گائے گھومتی ہیں اس کو لے کر کے دراصل پچھلے دنوں بھی علی گرڈ میں یہ معاملہ اٹھا تھا جہاں پر آٹھ سو گائےوں کو کسان نیتاؤں نے اور کسانوں نے اکھٹا ہو کر کے خوب دھوڑایا اور اس کے بعد انہیں پرائیمری اسکول میں بند کر دیا گیا تھا اور بچوں کو باہر نکال دیا گیا تھا اس کے بعد ایسا یہ معاملہ فیروز آباد میں دیکھنے کو ملا تھا جس کے بعد سے یوگی سرکار تھوڑی ایکشن میں آئی تھی اور باقاعدہ گو کلیان سیس کی شروعات کر دی کہ آوارا گائےوں کو کے لیے سویدھائیں دینے کے لیے گوشانائیں بنانے کے لیے ٹول ٹیکس پر اور منڈی پر اور شراب پر ٹیکس لگایا جائے گا ایکسٹر ٹیکس جسے ہم سیس کہتے ہیں وہ لگایا جائے گا تاکہ گو کلیان سیوا شروع کی جا سکے اس معاملے میں کسان نیتاؤں نے پچھلے دنوں چیتام نیدے ڈالی تھی اب آج ان کی ریلی ہونی تھی یوگی جی کے ساتھ ساتھ موڈی جی کو وہاں پر آگرہ میں پہنچنا تھا تاکہ 2019 کے چناؤں کی شروعات کی جائے ایسے میں آگرہ کے فتح آباد اور آگرہ کے تاج گنج کے گاؤں تاج گنج کا گاؤں میں بڑھانا بڑھانا میں کسان نیتاؤں نے گائےوں کو اکھٹا کرنا شروع کر دیا اس سے پہلے کہ وہ وہاں پر پہنچ پاتے وہاں پر پولیس پہنچ گئی اور پولیس سے جو ہے کسان نیتاؤں کی جھڑپ ہوئی باقاعدہ اور گائےوں کو اور جانوروں کو اس طل تک تو نہیں پہنچنے دیا گیا لیکن ہنگامہ خوب جم کر کے ہوا اب سوال یہ اٹھتے آئے کہ کیا واقعی میں کسان نیتاؤں جو ہیں صرف چوبیس گھنٹے کے چوکیدار بن گئے ہیں اپنے کھیتوں کے کہ وہ جانوروں کو اپنے کھیتوں سے ہی بچاتے رہیں یا کچھ اور بھی اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں حالانکہ نریندر موڈی کی جو ریلی کا کارکرم اسطل تھا وہاں تک یہ جانور نہیں پہنچ پائے اور کسان نیتاؤں بھی نہیں پہنچ پائے کیونکہ پولیس پہلے سے بہت سترک تھی لیکن سوال ابھی بھی وہیں کھڑا ہوا ہے کہ کیسے سنبھالا جائے ان آوارہ گائےوں کو جو روڈ پر ایکسیڈنٹ کر دیتی ہیں یا گائے کھیت میں جا کر کے کسانوں کی پوری کھیتی کو برباد کر دیتی ہیں کس طرح سے بچا جا سکتا ہے یادی آپ کے پاس کوئی اپائے ہے تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں اور جا کر کے اپنے پرتکریا ضرور دیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی بہت بہت شکریہ ہماری آپ سے درخواست ہے اس پروگرام کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ٹویٹر ہینڈل ہمارا شہزاد برنی پر جا کر کے ہمیں فالو ضرور کریں بہت بہت شکریہ